جتنی بھی سائنسی علوم ہیں اس میں دو حصے ہوتے ہیں ایک پیور سائنسز ہے جو حقیقی سائنسز ہے جو طبعیات کے علوم ہیں جو قطعی چیزیں ہیں جو فطرت کے قوانین کو یک جا کرنے سے وجود میں آئے ہیں ایک تو وہ حصہ ہے اس کا نہ اسلام مخالفتہ اور نہ آج مخالف ہے اور نہ کل مخالف ہوگا وہ تو اسلام کا تقاضہ ہے اس لئے کہ اسلام کیا چیز ہے قرآن ہے قرآن کیا چیز ہے کلام اللہ ہے اور یہ جو فطرت کے راز ہے اور اس سے جو نتائج برامد ہوتے ہیں یہ خلق اللہ ہے اور فعل اللہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کلام اللہ میں اور فعل اللہ میں کوئی تعارض ہو اس لئے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عقل سریح اور نقل صحیح میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا اسی پر شیخ علیہ السلام نے اتہمیہ کی بہت بڑی زخیم کتاب ہے درعو تعارض العقل والنقل تو جو پیور سائنسز ہے اس کا اسلام سے کوئی تضاد نہیں ہے اور نہ وہ اسلام کے خلاف ہے اور نہ اس سے اسلام کو کوئی خطرہ ہے اور اس کا کسی بھی مذہب سے ٹکراؤ نہیں ہے اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو جب سے سائنسی ترقی شروع ہوئی تو عیسائیت مذہب من حیث المذہب سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں تھا عیسائیت کو افلاتون اور اسطو کے نظریات پر ڈال کر ایک فلسفیانہ مذہب بنانے کے بعد جب وہ فلسفے غلط ثابت ہوئے تو جدید سائنس اس کے ٹکراؤں میں آ گیا اور یہ بات کی گئی کہ سائنس مذہب کے خلاف ہے جبکہ اس سائنس کا اصل تصادم مذہبی عقائد سے نہیں تھا اس کا تصادم اس ارستو اور افلاتون اور دوسرے تیسرے کے غلط فلسفوں کو رد کرنے کے ساتھ تھا جس کو ان لوگوں نے غلطی اور نادانی میں مذہب کی تردید سمجھ لیا جبکہ سائنس اس مذہب کے خلاف نہیں تھا ان غلط نظریات کے خلاف تھا جس کا خلاف ہونا چاہیئے تھا تو جو پیور سائنس اس ہیں مذہب اس کا خلاف نہیں ہے اور نہ وہ مذہب کے خلاف ہے اور نہ اس کا اسلام کے ساتھ جمع ہونا کوئی ناممکن ہے اور نہ اس کی تعلیم دینا کوئی مذہب کے خلاف ہے وہ مذہب کا تقاضہ ہے اور اس دنیا میں ترقی یہ اسلام کو مطلوب ہے مطلب یہ ہے کہ یہ انسانوں سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا کی تعمیر کرے تو یہ اسلام سے ار ریلیویٹ چیز بھی نہیں ہے اور اسلام سے متصادم بھی نہیں ہے اسلام سے جو متصادم چیز ہے وہ فلسفے ہیں وہ وجدانیات ہیں وہ اصول ہیں جو ان لوگوں نے سینسدانوں نے جو اکثر فلسفی بھی تھے انہوں نے محض اپنے عاقل اور خیال سے اس کو اجاد کیا تھا اس پر کوئی دلیل نہیں تھی خارج کی دنیا میں اور نہ آج تک ہے وہ دو اور دو چار کی طرح کوئی قطعی چیزیں نہیں تھی لیکن جو قطعی چیزیں تھی دو اور دو چار کی طرح اس کے زمن میں اور اس کے لبادے میں اور اس کی آڑ میں انہوں نے وہ اپنے آراء اور نظریات بھی لوگوں میں رائج کر دیے جو خالص ان کی عقول اور اضحان کا اخترار تھا جس پر کوئی دلیل نہیں تھی اور اس کو اس مذہب کا اس کو اس مضمون کا ایسا حصہ بنائے گیا جیسے کہ آٹے میں پانی ہوتا ہے جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا ایسے حلول سریانی کی کیفیت اس میں پیدا کی گئی جس کو ایک دوسرے سے الگ نہ کیا جا سکے اور جس میں امتیاز نہ ہو تو ان پیور سائنسز میں انہوں نے اپنے وجدانی خیالات تصورات عقائد کو بھی شامل کیا اور یہی چیزیں آج کے مسلمان کے لئے گمراہی کا سبب بند رہی ہیں اگر ان کتابوں کو ان مضامین کو ان سائنسز کو ان خیالات اور وجدانیات سے خالی کیا جائے جو ان فلسفیوں کی ذاتی آراتی اور جو آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ختم بھی ہو گئی آپ اگر فلسفی کو پڑھیں گے تو ہر فلسفی کے خلاب کوئی دوسرا فلسفی آیا ہے کسی نے اگر عقل کو سب کچھ مانا ہے تو دوسرا آیا ہے اس نے کہا کہ نہیں جذبات سب کچھ ہے کسی نے اگر جذبات کو سب کچھ بنایا ہے تو تیسرا آیا ہے نہیں کہ فطرت سب کچھ ہے تو یہ سائنسدان اور یہ جو فلسفی ایک دوسرے سے ٹکرا کر ختم ہو گئے ہیں اور اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو انیس سو بیس کے بعد سے کوئی نیا نظریہ فلسفی کے دنیا میں وجود میں نہیں آیا جتنی بھی نظریات آئے ہیں وہ سولوی صدی سے لے کر انیس سو بیس تک وجود میں آئے ہیں اس کے بعد کوئی نیا نظریہ آئے ہی نہیں ہے وہی پرانے ہی باتیں ہیں جو آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ایک دوسرے کو ختم کر لیتی ہے کوئی حقیقت اس میں نہیں ہے ایک ہوا ہے ایک باطل محض ہے لیکن اس باطل محض کو ان حقیقی علوم کا ایسا حصہ سلمان گمراہ ہو رہا ہے اب آج جو ہمیں حقیقی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے ماہرین تیار کریں جو ان سائنسز کے بھی ماہرین ہو اور مذہب کے بھی ماہرین ہو اور وہ ان سائنسز کا مطالعہ کر کے ان کتابوں سے اور ان نسابات سے وہ تمام وجدانات خیالات تصورات آقائد نکال لے جو سائنسی چیزیں نہیں ہیں جو کسی انسان کا اختراع ہیں اور ان سائنسز کو پیور سائنسز رہنے دے اور اس میں پس منظر کے طور پر اسلامی آقائد اور اسلامی روح شامل کرے جو اس سے بالکل ہمہنگ ہیں جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ سائنس فعل اللہ ہے اور قرآن کلام اللہ ہے تو اس فعل اللہ کے ساتھ اس کلام اللہ کو پس منظر میں رکھ کر پیش کیا جائے تو کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی اس سے فکری الہاد پیدا ہو کوئی ارتداد پیدا ہو کوئی اس سے دینی یا دنیوی زندگی میں کوئی نقص برپا ہو سب چیزیں ٹیک سمت میں جائیں گی اور وہی تاریخ پھر دوبارہ دہرائے جائے گی جو ان دونوں کے علوم دونوں علوم کی تفریق سے پہلے ہمارے مسلمانوں کے دنیا میں تھی کہ ایک شخص مجتحد فیل مذہب بھی ہے دوسری طرف وہ بہت بڑا سائنس دانبی ہے ایسے لوگ پھر پیدا ہوں گے تو یہ ہمارے کرنے کی کام ہے اور اس کام کو ہم ہی کر سکتے ہیں اور ہمیں یہی کام کرنا چاہیے باقی چیزیں ہماری دسترس سے اگر باہر ہے تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں جامعہ تر رشید اسی رخ پر کام کر رہا ہے کہ دونوں نظاموں کے ماہرین ہو وہ آپس میں مل بیٹھ کر ایسا ایک نساب اور نساب تشکیل دے جس میں یہ آناسر مذرہ جو ہے اس کو الگ کر کے سائنس کو سائنس کی جگہ پر رکھ دے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے انیورسٹیوں سے الہاد اور اعتداد پیلتا ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ بنیادی کرنے کام ہے اور جامعہ کا جو تعلیمی ویجن ہے اس میں مقصد بھی یہی چیز ہے کہ ایسے لوگ تیار کیا جائے اب اس سے اب اندازہ لگائے کہ کتنے اہم کام پر ہم لگے ہوئے ہیں اگر آج آپ اپنے آپ کو اس تحریک کے ایک فرد شمار کر کے اس حوالے سے جو کام آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے تو آپ ایک بہت بڑے سلسلے میں مبستہ ہوں گے اور آپ سے جتنا کام ہوگا پورے کام میں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اتنا ہی ثواب دے گا جتنے پورا کام کا ہے اب میں تھوڑے سی اس پہ بات کرتا ہو کہ ان پیور سائنسز میں وہ کیا نظریات بڑی بڑی شامل کی گئے جس سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں ان نظریات کی تعداد بھی کچھ ڈیٹھ سو سے زائد ہے لیکن میں نے اس کی تلخیص کر کے کچھ چودہ پندرہ بڑے بڑے نظریات ڈونڈ لئے ہیں کہ جو ان سائنسز کے بیچ میں اور اس کے پاس منظر میں ایسے شامل کیے گئے ہیں جس کا کوئی اندازہ کسی کو نہیں ہوتا تفریقوں نہیں کر سکتا لیکن لا شعوری طور پر وہ غلط راستے پر جاتا ہے اور چونکہ وہ زمانہ نوخیزی اور نوجوانی کا ہوتا ہے دل و دماغ خالی ہوتا ہے تو عربی کا جو شہر ہے کہ وہ گفیت پیدا ہوتی ہے تو بنیادی نظریات اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مذہب کے تین لازمی اجزاء ہیں عقائد ہے عبادات ہے اور معاشرت ہے اخلاقیات جس کو ہم کہتے ہیں ان کتابوں میں نصابوں میں مذہب کے ان تین اجزاء کو کبھی بھی اہمیت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا کسی فلسفی نے مذہب کو صرف عقائد کا نام بتا ہے اور پھر بھی تحقیر کے ساتھ اس کے لئے ڈاغما کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو چیز عقیدے سے تعلق لگتی ہے ڈاغمیٹک تینگ یہ ایک تحقیر کا لفظ ہے جو عیسائی کے عقیدے کے لئے عیسائی مذہب کے عقائد کے لئے استعمال ہوا تو کچھ فلسفیوں نے مذہب کو صرف عقائد کا نام بتایا باقی چیزوں کو ہٹا دیا کچھ نے کہا کہ مذہب اخلاق ہی اخلاق ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے کچھ نے کہا کہ نہیں اخلاق کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ انسان کی اپنی تشکیل کردہ چیزیں ہیں کچھ نے عبادات کو محضر اسوم اور رواجات اور کیل تماشی کی طرح ایک حیثیت دے دی کہ جیسے کیل کود لوگ کرتے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لئے تو اگر عبادت بھی وہ کرے اتمنان کے لئے تو یہ بھی کیل کود کے قسم ہے اس کی گنجائش ہونے چاہیے تو ان تین کمپوننٹس کو جو مذہب کے لازمی اجزاء ہے اس کو کسی بھی جگہ یک جا کر کے اہمیت کے ساتھ تسلیم نہیں کیا گیا کبھی ایک جو اس کو کٹا گیا کسی فلسفے میں کسی فلسفے میں دوسرے کو کٹا گیا کسی میں کس طرح امتیزاج ہوا کسی میں کس طرح ہوا لیکن جو حقیقی حیثیت تھی اور جو ایک درست بات تھی وہ کسی بھی فلسفے میں نہیں کی گئی اب یہ بات جب ہمارے نساب میں طالب علم کے سامنے سے سالہ سال تک رفتہ رفتہ توڑا توڑا گزرتا ہے تو اس کے بھی یہی نظریہ بنتا ہے جو اس فلسفے کے زمن میں دیا گیا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ انسانی جو زندگی ہے وہ انسانی زندگی وہ مادی زندگی ہی میں محصور ہیں اور انسان کی مادی زندگی کو فرلطف اور فرسکون بنانا جس کو آج کل سوشل ویلفیر اور سوشل سائنسز کہتے ہیں تو یہ انسان کا ہی بنیادی مطمئن نظر ہے اس دنیا میں اور یہی اصل دین ہے اسی کو دوسرے تناظر میں یہ تعبیر بھی دی جاتی ہے کہ مذہب انسان کے لئے ہے لیکن انسان مذہب کے لئے نہیں اگر انسان کا کام کسی اور چیز سے چل جاتا ہے تو اچھی بات ہے مذہب بھی ان آپشنز میں سے ایک آپشنز ہے تو یہ بھی ایک نظریہ پاسی منظر میں دیا جاتا ہے میں اختصاراً ان نظریات کا تذکر کر رہا ہوں ان کی تفصیل اور تردید کا تو یہ موقع ہے نہیں تیسرا نظریہ یہ دیا جاتا ہے یوٹیلٹیریزم کا جو نظریہ ہے کہ ہر نیکی اور ہر فائدہ اس کو ہم میجر کریں نیکی اور فائدہ اس چیز کو کہا جائے گا جو میجرے بل ہو جس کو ہم جانچے نا پہ جا سکے جو چیز محض عقلی ہے وہ یوٹیلٹیریزم کے دائرے میں نہیں آتی اور وہ کوئی نہ اچائی ہے نہ برائی ہے اچائی وہ ہے جس سے ہمیں اس ماددی دنیا میں خوشالی ہو اور برائی وہ ہے جس سے ہمیں اس ماددی دنیا میں تکلیف ہوں تو انسان کے جو ماددی زندگی ہے اسی میں اس کو محصور سمجھنا اور خوشی اور برائی کا مدار اسی پر رکھنا اس کے اب دوسری تعبیر یہ کر سکتے ہیں کہ اتباع ہوا کہ انسان جو چاہے اس کو پورا کیا جائے یہ اس فلسفے کا اصل مذہب ہے ہیومن رائٹس کے جتنی بھی اصول آج ایجاد ہوئے ہیں خواہ و اقوائے متحدہ کا ہیومن رائٹس ہے ہر ملک اپنے ہیں جو غیر اسلامی کے وہ اسی نظریہ کے پیچھے گھومتے ہیں کہ یہ اس میں ایک اصل بات ہے جس کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک یہ عقیدہ زمن میں ڈالا جاتا ہے نساب کے کہ کامن سنس جو ہے یہ استعلاع اپنے سنی ہوگی ہے بہت خطرناک ہے ایک لحاظ سے کہ کامن سنس ہی ہر چیز کا میعار ہے جو چیز عقل عام میں آ سکے بس وہی صحیح ہے جو چیز عقل عام سے باہر ہے اس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے اس کو ہم اپنے عقیدہ کا حصہ بنائیں گے نہ اس پر اپنے زندگی کے کوئی کوئی نتیجہ مرتب کریں گے وہ ہمارے دائرے ایک کار سے باہر ہوگا ایک عام آدمی کے جو عقل ہے وہی میعار ہوگا لہذا خدا کا وجود چونکہ عام آدمی کے عقل سے باہر ہے وحی اور فطرت اور جو اسلامی الہیات ہے تعلیمات ہے وہ عام آدمی کے سمجھ سے چونکہ اس کی کنہ اور حقیقت تک پہنچنا باہر ہے لہذا وہ انسانی زندگی سے خارج ہے تو کامن سنس کا تصور بہت بڑا دیا جاتا ہے اور اس کی روح سے پھر مذہب کا انکار کیا جاتا ہے ایک اور عقیدہ ہے کہ مشاہدہ اور تجربے ہی کو سب چیزوں کا محاصل سمجھا جائے جس کو سائنٹیفک میتڈ کہا جاتا ہے یہ استعلاح آپ نے سنی ہوگی کہ سائنٹیفک انداز میں اس پر ریسرچ کی گئی تو یہ سائنٹیفک میتڈ اچھی چیز ہے لیکن ہر چیز کیلئے استعلاح نہیں ہے اور ہر چیز کیلئے طریقہ کار نہیں ہے اگر مذہب کو بھی اور جو الہیات اور جو عقائد کی چیزیں اس کو بھی آپ اس پر رکھیں گے تو پھر اس کا انکار ہی لازم کرنا ہے کیونکہ تجربے اور مشاہدے سے تو وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں وہ تو اس عقیدے سے ثابت ہے کہ جو ابھی میں نے عرض کر لیا کہ جب اللہ اور رسول کو اپنے مان لیا تو پھر آپ کو باتیں ماننی ہوگی اور وہ حق بھی ہوگی لیکن آپ عقلی طور پر اس پر بزاتے خود مطمئن ہو جائے یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے تو تجربے اور مشاہدے کو منتہائی تحقیق سمجھنا اور اس کو تحقیق کا واحد ہی طریقہ سمجھنا اور اس طریقے کو پھر مذہبی معاملات پر بھی لاغو کرنا یہ ایک نظریہ ہے جو ہمارے نسابوں میں دیا جاتا ہے طالب علموں کو جس کے بعد نتیجے میں وہ مذہب کے بہت سارے چیزوں سے منکر ہو جاتے ہیں جس کے بعد نتیجے میں